نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استخبال کرتی ہوں آج کی شخصیت اپنی بے باگی کے لیے ہندی ساہیتے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہر نظر بس اپنی روشنی تک جا سکی ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے قلم کا ایک بالکل نئے انداز جن کا کہنا ہے کہ ویانگ اس لیے لکھا جائے گا کیونکہ یدی ساہیتے سماج کا درپن ہے تو ویانگ ایک ہی ساتھ درپن پردوین اور کلائیڈوسکوپ بھی ہے ایسا شیشہ ویجیان تو نہیں بنا پایا ہے پر ساہیتے نے بنا لیا ہے شخصیت میں آج ملاقات پادمشری ڈاکٹر جیان چطروے دیجی سے ایسی بہت سی گھٹنائیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے لیکن ایک ویانگکار ان گھٹناوں کو اپنے قلم سے سہیجنے کا ہنر بخو بھی جانتا ہے اور ان گھٹناوں میں ویانگ کا پٹ ڈھونڈنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ایسی چنوٹیوں کو بڑی سہجتہ سے سری کارنے کے ہنر میں ماہر ہے ڈاکٹر جیان چطروے دی چھٹن کے ساتھ یہ ہی ہوا وہ اپنی گلی سے نکل کر جب دوسری گلی میں گھستے ہوئے گندھاتے پانی کے ایک ڈبرے پر سے چھلانگ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں گلی کے دوسرے سرے پر وہ دیکھی وہ ہے یعنی بیبو بیبو سے انہیں پیار تھا اور پیار سے تات پر یہ تھا کہ وہ اس سے پیار کرتے تھے ویسے بیبو کو ابھی تک یہ بات پتا نہیں تھی بیبو کے کیس میں چھٹن کو فائدہ یہ تھا کہ وہ این بغل کی گلی میں رہتی تھی اور اس کارن بنا کسی ویسیش پرشنم کے ان کی گلی کے کتنے بھی چکر کاٹے جا سکتے تھے ان کا ترک یہ بھی تھا اور اس اندر میں کابلے گوھر تھا کہ یہ ساری اورجہ یار کی گلی کے چکر میں ہی کھرچ ہو گئی تو واسٹوک پریم ہو جانے پر جو انترنگ گتیویدی آئیں گے ان کے لئے طاقت کہاں سے بچے گی گیاں چطر ویدی کا جن ڈاکٹر ستی پرکاش چطر ویدی اور ساویتری چطر ویدی کے گھر دو اگست انیس سو باون کو جھانزی زلے کے مورانی پور میں ہوا نانا اور پیتا ساہتے سے جڑے رہے سو یہ ویدھا انہیں ویراسط میں ملی ماں ان کی زندگی میں ان کے سکھ دکھ کے ساتھ ہی رہی ہنتی ساہتے اور ان سے جڑی ہستیوں کا گیاں چطر ویدی کی پوری شخصیت پر زبردست پر بھاو رہا تب ہی تو ماتر ساتوی ککشا میں پنچوٹی پڑھ کر باون چھندوں کا مہاکاوی لکھ ڈالا لیکن ہری شنکر پرسائی کو پڑھ کر انہوں نے ایک ویانگکار کی روپ میں رمنا تیہ کیا اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک ان کی رچنائی ساہت جگت میں اپنی اپسطیتی درج کر آتی گئیں دھوپ جیسے گاڑھی مواد ہوا مانو کرترم سوانس اور اس میں ہلتے برکش مانو بڑے ڈاکٹر کی گلت ڈائیگنوسس پر سرح لاتے ہوئے جونیر ڈاکٹر نہ کل رب کرتے پکشی نہ وادش ہوا نہ سوریاسٹ کا اوڈدات انبھو بس کولتی کراہ تیسی صبح پیشے سے ڈاکٹر اور دل سے رچنکار کی روپ میں کام کرتے کرتی انہوں نے پریوار سے لیکر لیکھن اور اپنی پروفیشن کے ساتھ بڑی ہی شالینتہ کے ساتھ تال میل بٹھایا نرکیاترہ ہمنا مرد مریچکہ اور بارہ ماسی جیسے اپنیاس بیانگ کی پراکاش تھا ہے انڈیا ٹوڈے نیا جیانو دے اور راجستان پترکہ میں ان کے کولم ہمیشہ چرچہ میں رہی اپنی رچناؤں کی لیے انہیں کئی ایوارڈ سے نوازہ گیا جس میں دوہزار دو میں کدھا یوکی سممان اور دوہزار بارہ میں پدمشری بھی شامل رہی آج کی تاریخ میں ڈاکٹر جیان چطرویدی سماج کی کئی پریشانیوں اور برائیوں کو بھاشن یا گیان کی طرح ناپیش کر کے ویانگ کے ذریعے پیش کرنے کا کام بہت بھی انجام دی رہی ہے بہت بہت سواگت گیان جی پروگرام شخصیت میں آپ کا ہارٹ سپیشلس سے قلم تک کا سفر کیسا رہا کیسے شوق ہوا آپ کا اس طرف آنے کا ہارٹ سپیشلس تو بہت باد میں بننا لیکھک تو میں کہوں گا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ہو ستمالتے ہی پیروں پر کھڑے ہو گئے لکھنا شروع کیا میں مطلب چوتھی پانچویں ککشہ سے لکھ رہا ہوں اور میں تب سے لکھ رہا ہوں اور جیسا کی شروعات ہوتی ہے کویتاؤں سے میں پہلی بار چھٹی ککشہ میں تھا تب میں اکھوار میں میں بچوں کے کولم میں چھپا کرتا تھا گاؤں سے لکھتا تھا اور کویتائیں میری چھپتی تھیں تب سے لکھنا میں نے شروع کیا ہے ماتا پیتا کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا میری پیتا ڈاکٹر تھے اور گاؤں کی راجنیتی میں ڈاکٹری کی راجنیتی میں سب میں بہت زیادہ ایکٹیو آدمی اور انگلیش میں لکھتے تھے میری ماں ایک گھریلو محلہ تھی اور بہت جگہ میری ماں میرے ساتھ لگاتار ہیں میرے اس اپنیاز میں جو میں ایک لاسٹ میں ابھی آخری میرا اپنیاز ہے اس میں ایک چریتر ہے ایک محلہ کا جو پیرلیٹک ہو کے ان کو لگوا پڑ گیا ہے اور وہ بستر پہ ہیں اٹھارہ سال سے ایسی میری ماں تھی تو میرے محلہ کہیں تھا تو وہ اس کے انبھوہوں کو میں نے تھوڑا ملا کیا نشیتی پورا چریتر کبھی وہ نہیں ہوتا جو آپ نے دیکھا ہے آپ کی کلپنا آپ کی انبھو آپ کی سمویدنا سب ملا کے ایک نیا چریتر کھڑا کر دیتی پر اس کے بیگراؤنڈ میری ماں ہے میرا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ میرے پاس بچپن سے میں نے ساہیت کے اس میں جن ملیا میرے نانا جی جو ہے وہ راجعہ کبھی تھے اورچہ اسٹیٹ کے راجعہ کبھی ان سے ملنے آتے تھے میٹھلیشن گپت مہابی پرسات دویدی وغیر تو ہمیں سے زمین پر بیٹھتے تھے وہ ان کے پاس نہیں کہ ہم آپ کے برابر نہیں بیٹھ سکتے تو اس طرح کے بدوان آدمی تھے تو جب میں ننحال جاتا تھا پانچوی چھٹوی ساتوی ککشا میں تب ان دنوں بہت ہوتا گرمی چھٹیاں آپ نانی کے ہاں بٹھاتے تھے بلکل بلکل تو گرمیوں میں جائے کرتے تھے ہم ماں کے ساتھ وہاں تو ان کی وہ تو گجر چکے تھے ان کی ڈائریہ ہوا کرتی تھے جس میں کی قویتائیں وغیرے لکھیں تو وہ چوتھی پانچوی ککشا سے میں ان کو پڑھنے لگا تھا وہاں سے کئی سنسکار آئے ہوں گے ایسا مجھے لگتا ہے قویتائیں بھی لکھی ہیں اپنے اپنے اپنیاز بھی لکھے لیکن آپ ویانگ میں آ کر رچ بس گئے رم بس گئے جو ایک بہت مشکل سبجیکٹ کہا جاتا ہے ویانگکار ہونا ایک بہت اپنے آپ میں جسے کہتے ہیں مشکل کام ہے اس طرف آنا کیسے ہوتا ہے ہر رچناکار انتتہ ہے اپنی ویدھا تالاشتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ شروع میں آپ بھٹکاؤ وہ ہوتا ہے کہ آپ قویتائیں لکھ کے بھی دیکھتے ہیں دوسری اپنیاز گیار بھی ککشہ میں دو اپنیاز لکھے وہ بعد میں کسی اور نام سے کہیں علاوات سے کہیں سے چھپے بھی نکاپوس بھیدی بھیدی ایسا کچھ نام سے وہ چھپ بھی گئے میری قویتہ مجھے روز بناتی ہے تو جب آپ کو وہ ویدھا آپ کو آپ کی وکتت میں کچھ پرورتن لانا شروع کر رہے آپ کی درستی کو بنانے لگے اور اس سے یہ یہ ایک پرپیچول پروسیس ایک سرکل ہے ایسا جب آپ بینکار بنتے ہیں اور بینکی درستی آپ میں آتی ہے اور آپ بینکی درستی کے حساب سے اپنا جیون بھی جینے لگتے ہیں تو آپ اور بہتر بینک لگتے ہیں اور آپ بہتر بینکار جب بنتے ہیں تو آپ اور بہتر آدمی بنتے ہیں اور اس طرح سے ایک بات چلتی ہے تو وہ جس ویدہ میں بھی آپ کو لگ جائے آپ کو قویتہ میں لگتا ہے تو آپ بہت اچھے قوی بن جائیں گے آپ کو اپنے اندر کیا qualities دکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے نرچر کیا یہاں میرے سوال آپ سے اس لیے یہ پوچھنے کا ہے کہ بہت سے یوہاں ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو خود کو نرچر کرنا ہے ایک نرچر کرنا ایک شبد ہوا اور ایک ہوا خود کی تلاش کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹوی کلاس سے قویتہ لکھ کے میں جب میڈی کالج میں فرسٹی ایر سیکنڈری میں تھا جب تاکہ میں نے وینگ لکھنا شروع کیا اور وینگ لکھتے لکھتے مجھے لکھتے ہیں یہاں یہ ہے آپ کو اس میں مجھے آتا ہے جو آپ سے میں ینگ آدمی سے یہ کہوں گا جو نئے بچے ہیں لکھنا چاہتے ہیں مانو بینگ ہی لکھنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بینگ تم کیوں لکھنا چاہتے ہیں کیا تم بینگ اس لکھنا چاہتے ہیں کوئی چھپنا آسان ہے کیا تم بینگ اس لکھنا چاہتے ہیں کوئی بڑے جلدی واہ واہ ہی ہو جاتی ہے یہ واسطہوں میں تم بینگ میں لکھتے ہوئے تم کو مزہ آتا ہے پہلی بات سب سے مہتپوند وائی ہے کہ جس چیز میں آپ کو آنند آ جائے جس سے آپ تھکے نہیں جس کو کر کے آپ کو لگے کہ ہاں میں نے کچھ کیا اور میرے یہ بھی کہنے کا ہے ہر نئے لکھک سے یا جو لکھنا چاہتا ہے کہ یہ گیان رنجن جی کا پنگتی گیان رنجن جو بہت بڑے کہانیکار ہیں ان کی پنگتی ہے یہ کہ جو اوور نائٹ سٹار بننا چاہتے ہیں وہ کراپیا ساہت میں نہ آئے یہ لمبا تپسیا کا کام ہے آپ اچھا لکھیں گے تو یہ سگند کی طرح ہے کہ لوگ تلاش نشک رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہے سگند تو آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے آپ کو کوئی چیز ثابت نہیں کرنا آپ کا لیکھن ہی سب ثابت کرے گا تو آپ اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس ویدہ کا گیان ہونا چاہیے وہ ویدہ کا گیان پرابط کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اس ویدہ کے پوروج کیا اچھا لگ گئے ہیں اس کا گیان ہونا چاہیے آج گیان چتر ویدی کا اگر اتنی کتابیں ہیں اور آپ سمان پوروہ کے یہاں بلا رہے ہیں تو اس میں گیان چتر ویدی کا جو حصہ ہے وہ مان لیجئے پچانس پرسنٹ بھی نہیں ہے چالیس پرسنٹ ہوگا ساٹھ پرسنٹ تو میرے پوروجو کا حصہ ہے پرسائی کا حصہ ہے شرجی کا حصہ ہے تیاغی جی کا حصہ ہے شیرال شکل کا حصہ ہے ان کو پڑھ کے جو آپ نے سیکھا جو اس ویدہ کی آپ کے اندر ایک پوری کیمسٹری بنی اس سے آپ آج ہیں جو وہ ہیں آپ غلط بھی میں مت پڑی کہ آپ کچھ ہیں آپ کچھ بھی نہیں کیونکہ آپ کو اتنے سال ہو گئے اس لئے میں یہ ہی جاننا چاہتی ہوں کی آپ کو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر ہر ویکتی کے اندر ویانگ کی صلاحیت ہوتی ہے بشرتیں وہ اس کو برت نہ جانے ویانگ ایک بہت کٹھن ویدہ ہے ہوا یہ ہے اسی بیچ میں کہ اس لئے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کسی بھی رچنا کے لیے کہ ہر قویتہ کا جو بڑے قوی ہیں یا ہر بڑی رچنا کا پاٹھ ہر آدمی آلک طرح سے کرتا ہے آپ قویر کو آپ آلک ڈھنس سمجھیں گے میں آلک ڈھنس سمجھوں گا پرسائی کو آپ آلک ڈھنس سمجھیں گے میں اس کی کسی بات کا ایک بلکل الگ اپنے حساب سے مطلب لوں گا تو ہر آدمی کے اندر قوی بھی ہے کہانیکار بھی ہے ویانگکار بھی ہے وہ آلک سمجھ پر ایسا بولتا ہے پر جب آپ ویانگ لکھنے لگتے ہیں تو ساری چیزیں پھر آپ کو ایک جگہ لانی پڑتی ہیں اور پھر ویانگ اکیلا ویانگ نہیں رہ جاتا آپ کو پوری اوپنیاز کی سمجھ ہونا چاہیے تو ویانگ کی سمجھ سب میں ہو تو تو بہت لیتے ہیں وہ اسی کاراں جو آپ نے شروع بات کی کہ لوگوں بھی بہت سمجھ ہے پر وہ سب ویانگکار نہیں بن جائیں گے کہ ویانگکار بننے کے لیے اس سمجھ کے علاوہ بہت ساری چیزیں چاہیے آپ نے اپنی رجناوں میں جو مددے اٹھائے وہ کافی مشکل مددے رہے لیکن آپ نے انہیں بہت بے باقی سے اٹھایا تو کہیں نہ کہیں ویرود سہنا پڑا یا سب آسانی سے ہوتا چلا گیا نہیں نہیں آسانی سے ست کبھی آسانی سے نہیں بولا جا سکتا اور کوئی چیز ایسی ہے پریے اور اپریے ستے جو کہتے ہیں کہ اپریے ست سے بہتر ہے کہ آپ پریے جھوٹ بول دیجئے کہ لوگ کو برا لگ جائے گا وہ بہت کٹھے ہیں اور آپ اگر کسی طرح سے اس کے بیچ سے نکلتے جائیں اور لکھتے رہیں اور کوئی آپ کو آکرمن بھی ہوئے پریشانیاں بھی ہوئیں لوگوں نے اپنی طرح سے پر پر انتتہ ستی کی ہی جیت ہوتی ہے یہ صدیوں سے کہا جا رہا ہے یہ کوئی گاندی جی نہیں کہہ گیا یا کوئی نہیں کہہ گیا ہمارے سارے بڑے قوی بڑے فیلوسپر ہمارے سارے کلاسکس میں انتتہ کیا ہے جو ست ہے وہی صحیح ہوگا تو آپ جب ستے کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈردنا نہیں چاہے جب تک کی میں کچھ وقتگت حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں لکھ رہا ہوں تو وہ میں نے کبھی نہیں کیا میرا ایک بھی کوئی رچنا یا کوئی اپنیاز ہے کہیں کوئی چرتر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کو خدیڑنے کے لیے اس آدمی کو چوٹ کرنے کے لیے وقتگت سے مطلب نہیں ہے پرورتیوں پر وینگ ہونا چاہے گیا جی آپ کی زندگی کے آج تک کے سفر کو بہت سے لوگ انہیں قریب سے دیکھا ہے لیکن ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے اس پروگرام میں شامل کیا میں چاہوں گی آپ انہیں دیکھیں پھر اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں آئیے دیکھتے ہیں وینگ لیکھن گہری سمویدنا اور ایمانداری کی مانگ کرتا ہے گینجی میں جیون کے پرتی ایمانداری کوٹ کوٹ کر بھری ہے جیون کے ہر چھتر میں حالاؤ اپنے پروفیشن کے پرتی پریوار کے پرتی دوستوں کے پرتی وہ بہت ایماندار ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اتنا سٹیک وینگ وہ لکھ پاتے ہیں ہندی میں یہ لگتا ہے کہ راک درباری ہندی کا سروسریشت وینگ اپنیاز ہے راک درباری کے بعد گینجی کے ہی اپنیاز ہیں جن کو لے کر جو برابر چرچہ میں رہتے ہیں لوگ انہیں پڑھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں مانگ بھی یہ ہوتی ہے کہ نیا اپنیاز آیا کیا گینجی کی رچناؤں کے پرکاشن کے ساتھ ہمیں سب سے خوشی اس بات کی رہتی ہے کہ پاٹھک کی طرف سے یہ برابر رہتا ہے کہ ان کی نئی کتاب آئی کب آ رہی ہے جیسے ہی یہ ایک گوشنا ہوتی ہے کہ وینگ جی کا نیا اپنیاز آنے والا ہے ہمارے پاس ایک مانگ لوگوں کی کب آئے گا کب آئے گا یہ رہتی ہے ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے گیان چدرویدی ہمارے سمیہ کے ساتھ سے بڑے بینکار ہیں میں نے تو ہندی بینک کا اتیاز میں گیان جی کو پرسائی شراج جوشی اور شرلال شکل کے بات چوتھے نمبر پہ لیا ہے میں مانتا ہوں کہ آج جنگ میں اگر چوکڑی کے ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ چارٹ لوگوں کی چوکڑی ہے بہت لوگوں نے لکھا ہے بہت اچھا اچھا لکھا ہے گیان چدرویدی کے سے پہلے گوپال جی نے لکھا بہت مڈیا شنکر پاکتام بیکر جی نے بہت اچھی رسنائے دیں نریندر کوہلی کی بہت ساری اچھی رسنائے آئیں لیکن گیان اپنے آپ پر وششت ہیں گیان اس لیے وششت ہیں کیونکہ گیان پریوگوں سے ڈھرتے نہیں ہیں گیان اپنے وششے کے ساتھ پورا پورا نیای کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف وشش کرتے نہیں ہیں انہیں پتھنیتا کی قصورتی پر پرکھتے بھی ہیں یہ چیزیں گیان کو مہن بینکار گیان چترویدی بناتی ہیں میں انہی شبدوں کے ساتھ گیان جی کے جل بھوشش کی گیان جی کی کلم سے نکلنے والی اور بہتر رسنوں کی آشا کرتا ہوں نبسکار کیا کہنا چاہیں گی گیان جی اچھا لگتا ہے تاریف سننے میں کیا آپ اس سے کہیں کہ آپ کو اپنی تاریف سننا کیسا لگتا ہے انہوں نے بھی کہہ دیا نا آپ تو ڈر ہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں نربیق ہیں پر میں اسے جھوٹی تاریف بھی نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں کچھ چیزیں میرے میں ہیں ایسی کن خاص لوگوں سے آپ ربھاویت رہے پہلے میں بجھے صاحب بتایا کہانیاں بھی لکھتا تھا اور ایسا میں اپنے کالیج کی ڈیز میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے پرسائی جی کو پڑھا اسی دوران میں نے شرد جی کی بھی رچنائے پڑھی اس سے میں کولم سے بھی پڑھ رہا تھا اور مجھے اچانا کہ میں چوک گیا کہ ہاں ایسا بھی تو لکھا جائے اس سے پہلے میں 친چندر کو پڑھ رہا تھا ہمیں 친چندر کو پورا ہی پڑھا اس سے پہلے میں نے اردو کا وینگ بہت پڑھا تھا اردو کا میں نے پورا ہی وینگ پڑھا ہے میں دعویٰ کر سکتا ہوں اور اردو سے جو میرے کو ملا ہے اردو کو میں بہت رچ لینگویج مانتا ہوں اس پواروں میں بہت عدو associات بھی لکھا گیا ہے تو اس وقت میرے کو لکھا یہ 웅ہارہ optic ہوتا ہے وہ انہیں کہہ رہا کہ آپ کو اپنی بدھا کی تلاش آپ کرنا تو جب پرسائی کو پڑھا اور بعد میں خاص کہ جب شیلال شکل کو پڑھا میں نے ان کا راگ درباری پڑھا تب تمہیں چمت کرتے رہے کہ یہ میری بدھا ہے آپ کسی ایکٹر سے پرائیت ہو کے آپ دلی کمار جیسی ایکٹنگ کرنا شروع کرنے پر آپ انتتہ اپنی فارم کھوچتے ہو تو انتتہ میں نے پرسائی شراج جوشی یہ سب سے شیلال جی کو پڑھ کے اور اپنے گیان چطردی بننا تے کیا دھیر دھیرے پر میں نے پھر کہا کہ میرے گیان چطردی ہونے میں ان سب کا حصہ سامل ہے اور یہ ان کے لئے آپ ہمیشہ آپ کی آتما کا ایک حصہ ہو گئے ہیں یہ لوگ یہاں میں ہی ضرور جانا چاہوں گے کہ جو ساماجک وسنگتیاں ہیں اور اس میں ویانگ کتنا اہم رول نبھاتا ہے اور ابھی ویقتی اگر ہم کہیں تو وہ کتنی سٹھیک ہو جاتی ہے دیکھیں آپ یاد رکھئے سارا اچھا ساہت وہ کہاں نہیں وہ کہانی بھی وہ پرنیاز بھی وہ قویتہ بھی سارا انتطاہ وسنگتیوں کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے وسنگتیوں کی سمجھ کے ساتھ ہی جتنی آپ کو وسنگتیوں کی سماج میں وسنگتیوں کی سمجھ کہاں سماج نہیں سماج کے جو حصے آپ ہیں آپ کے بہوار کی وسنگتی آپ کے اپنے دوستوں اپنے پریوار کے ساتھ جو بہوار ہے جو ان کے آپ سے انٹریکشن ہے تو سماج میں وسنگتی ہر جگہ ہے جتنا آپ اس وسنگتی کو سمجھتے ہو جیسے آپ ایک کہانی آپ بہت اچھا اگر پریوار کی وسنگتی سمجھتے ہو تو آپ ایک بہت اچھا کہانی لکھ سکتے ہو relations پر تو وہ بھی وسنگتی relations کی بھی ساری کہانیاں relations کی بھی ساری باتیں قویتہ میں ایک یا اپنیاس میں انتریکہ وسنگتیوں کی ہی کتھا ہے ہوا یہ کہ آپ نے چونکہ راجنیتی پہ زیادہ ٹپنیاں کرنے شروع کی وینگ نے کیونکہ آپ کے پورواجوں نے ایسا کیا ایسا ہر ایک نہیں کیا ہندی میں شروع ہوا زیادہ کہ پرسائی چونکہ بہت بڑے راجنیتی ٹپنیاں کرنے والے آدمی تھے تو ایسا لگنے لگا دھیری دھیر ہے وہ بہت بڑے آدمی ہو گئے اور بہت بڑا نام ہے ان کی چھائے اتنی بڑی ہے کہ سب چیزیں ڈھک جاتی ہیں تو پرسائی شرد جوسی میں یہ ہوا کہ ہم نے وینگ کو راجنیتی ٹپنیاں سے جوڑ دیا ہم نے وینگ کو ساماجک جو پرتھائیں ہیں بس ادھر تک سیمیت کر دیا پر یہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ایک بار کہ آپ راجنیتی ٹپنیاں ہی یا ساماجک ایسی بابتوں ہی کیا وینگ ہے تو میں نے کہا یہ وینگکار کی سیما ہو سکتی ہے یہ وینگ کی سیما نہیں ہے یہ وینگکار کی سیما ہے کہ اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا اسی میں لکھنا ہے مرنہ وینگ تو جنے کہاں تک جا سکتا ہے اور وینگ میں نے ایسا لکھنی کوش کی ہے میرے بہت سارے ایک میں نے سرکشاہ پریم پر بھی بہت مجھے لے کے لکھا ہے اور پریم کی گہرائیوں میں بھی جا کے لکھا ہے پریم اپنے آپ میں ایک عدبت فیلنگ ہے جسے وینگ میں آپ کیسے کہیں پر میں نے بہت اس کو نبھایا کئی آرٹیکلز میں نے لکھیں مرتیو پر بھی آپ نے مرتیو ہمنا مرب میرا اپنیاس ہمنا مرب اس لئے کٹھن تا میں نو سال لگائے لکھتے ہوئے کہ آپ مرتیو پر کیومر میں کیسے بولیں آپ مرتیو کی مجھا کیسے بولیں تو اس میں میں نے مرتیو کے درشن پر بڑے مجھے لے کے بات کی ارتھی کو ہی بیمان کہا جا رہا ہے شاندار بیمان ملتا ہے مرتیو کی پرانی کو یہ بیمان ایک سیٹ والا ہے اسی پر چڑھ کر پرانی اہ لوگ سے پرلوگ تک کی یاترہ کرے گا ارتھی کو آپ اس کا ایکسکلوزیب چارٹرڈ بیمان کہہ سکتے ہیں پائلٹ رہت سوچالد بیمان اگنی کی لپٹوں کی اورجہ سے چلیت یہ ایک طرفہ اڑان ہے لمبی لمبی یاترہ ہے بھو ساگر کے اوپر سے انتر مہا ساگر یاترہ اتی لمبی یاترہ ہے اور کہیں بیمان خراب ہو گیا تو ارے نہیں بھائی صاحب نہیں یہ خراب ہو کر گرے گا نہیں اور گر گیا تو کونسا پرانی کے مرنے کا بے ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے مرنے کے بعد ہی تو بھائیس انوکھے بیمان پہ چڑھا ہے یہ یاترہ عجیب ہے اڑ کر بھی وہیں پہنچنا ہے گر کر بھی وہیں پہنچنا ہے اور اگر کہیں نہ پہنچے یہیں رہ گئے تو بھی یاتری کو پہنچنا جیون کی بسنگتیوں کی باریکیوں کو جب آپ سمجھتے ہو تب آپ کی رچنا میں ایک اٹھا ہوا آتا ہے پرنہ آپ ایک سپاٹ بیانی میں اُلج جاتے ہو عام طور پر جو بیانگ ہے وہ ہمارے ہاں سپاٹ بیانی میں اُلجھا ہوا ہے گیان جی آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے گیان چدرویدی کے وینگ لیکھن کی جو سب سے بڑی وششتہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں انبھاو کا بہت ویوید ہے انبھاو کے ساتھ انبھاو تو کسی کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاٹھک اپنے من میں ان انبھاو کو اتار نہیں پاتا ہے تو لیکھر کا سارا پریشم بیکار جاتا ہے گیان چدرویدی کی بھاشا بہت سہج ہے وہ کشتری بولی سے اپنے شبد لے کر آتے ہیں ان کے پاس چکتسا جگت کے بھی کئی انبھاو ہیں کہ دیشی اور ویدیشی سہیتے کا جو ایک پربھاو ہے وہ ان کی رجنا شیلتہ پر پڑھتا ہے لیکن وہ سامانے پاٹھک کو درشتی میں رکھتے ہیں ان کی بھاشا اسی لیے بہت سہج ہے بہت سرل ہے اور کوئی بھی جو وشے وہ اٹھاتے ہیں چاہے وہ کسان پر لکھیں چاہے وہ دیش کی سمجھتے بھی لکھیں چاہے وہ نوکر شاہی پر لکھیں چاہے وہ پرجادندر پر لکھیں چاہے وہ سمکالین کسی بھی مہتپون سمجھتے بھی لکھیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ پاٹھک اس کو سمجھتے بھی ہیں اور پاٹھک ایک ساتھ ان کے ساتھ اس یاترہ بھی نکل پڑتے ہیں جو یاترہ جان چطورویدی کی لکھن کی یاترہ ہے ہلو پاپا نمستے ایک پتا کی روپ میں مجھے یاد ہے اتنے سال ہو گئے ہیں پر آپ نے ہمیشہ اپنا ہر رول آپ نے ادا کرا ہے چاہے وہ پتا کی روپ میں ہو پتی کی روپ میں ہو اور اب نانا جی کی روپ میں ہو وہ ایک دوست کی طرح ہے مجھے تو کبھی انہوں نے ڈاٹا نہیں ہے شاید میں نے موقع بھی زیادہ نہیں دیا پر زیادہ وہ دوست کی طرح ہے اور وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پہ ان کو مجھ پہ بہت ٹرسٹ ہے کہ ہاں یہ جو کرے گی یہ اچھا کرے گی انہوں نے ہمیشہ میرے ہر ڈیسیزن کو بہت سپورٹ کرا ہے چاہے وہ پڑھنے کا ہو آگے پی جی کرنے کا ہو میں یہاں تک آئی ہوں ایمز میں آئی ہوں تو ان کا بہت سپورٹ رہا ہے ان کا بہت انسپیریشن رہا ہے وہ جیسے ڈاکٹر رہے میں ان کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ ایسے ہی ڈاکٹر بننا ہے تو اس لیے ان کا ہمیشہ میں بے ججک ان سے کچھ کہہ پاتی تھی مطلب کوئی روک ٹوک ان کی طرف سے نہیں رہتی تھی پیتا کے روپ میں نمستے پاپا آپ نے شادی کے بعد میرے پاپا جیسے ہی پورا سپورٹ کیا ہے آپ کا نیچر اتنا اچھا ہے ہر چیز میں آپ نے مجھے سمجھایا پاپا آپ گانا بہت اچھا گاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ بہت اچھا ڈراما بھی کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے ڈراما میں پارٹسپیٹ بھی کیا ہے لکھنا تو آپ کا ایک بہت اچھا ہبی ہے اور جس کو آپ اپنے دل سے ہی میں نے write it down on pen and it has been great knowing you ever since I've married Neha کیا کہنا چاہیں گے گانجین کیلئے آپ شیل نے جو بات نے کی میرے لیکھن کے بارے میں پاٹھک کے طور پہ علوچک کے طور پہ یہ ان کی سمجھ سے میں اپنے لیکھن کو سمجھ نہیں کوش کر رہا ہوں کہ کیا میں نے واسطہ میں ایسا کر دیا اور ایسا کیا ہے تو مجھے خوش ہی دیتی ہے ایسی باتیں جب دیتے ہیں تو یہ میری بیٹی جو بول رہی ہے اس کو سن کے آپ کو بہت وہ بچی جو آپ نے بلکل گودی میں کھلائے ہیں وہ آپ کے بارے میں جب بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یوں کہا بہت اچھا لگتا ہے اب جو فلم بننے جا رہی ہے آپ کی اپنیاست پر تو مجھے یہ بتائیے کہ جتنی سچائی سے آپ نے اس میں لکھا ہے روپہلے پردے پر بہت کچھ بدل جاتا ہے بہت کٹھینے پر اسکرپٹ میں نے ساتھ میں لکھئے تو بدلہ اسکرپٹ لیول پر تو کچھ نہیں بدلہ پر فلم کے لیے لکھنا بہت ایک بہت الگ انبہو ہے میں نے ایک اور فلم لکھی تھی سٹائر فلم ہے وہ جگہ موہن موندرہ جی بنا رہے تھے چھوٹنگ شروع نے ساتھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئے تو اب کوئی اور بنائے گا کوئی کہتا ہے مجھے ایک دم پتہ نہیں ہے پر وہ بھی ایک قصہ کتے کا راجنیتی سٹائر ہے وہ بھی لکھا میں ایک جوانے میں تھیٹر بہت کرتا تھا جب میں میڈی کالج میں تھا میں نے بہت تھیٹر کیا دس سال تک تو مجھے تھیٹر کو لے کے فلم کو لے کے ایک الگ قسم کا آنند ہے دیکھنے کا ہی اور کام کرنے مل جائے تو کیا کہنے آپ کو لگتا ہے کہ ہندی ساہت میں ویانگ کو ایک اچھی خاصی جگہ ملنی چاہیے تاکہ جو مدے ہیں جو باتیں ہیں جو مسئلے ہیں ان کو بہت ہس کھیل کر ان پر ٹپڑی بھی ہو جائے اور سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں اور باتیں سدھرتی بھی جائیں یہ نشیتی اور میں تو جتنی جگہ مجھے دے دو اتنا اچھا پر میں یہ نہیں کبھی مان رہا کہ ہندی میں ویانگ کو کوئی اسطحان نہیں دے رہا ویانگ کو اسطحان نہ دینا بھی گھڑواجی کا حصہ ہو سکتا ہے پر پاٹھک تو اپنا اسطحان دے رہے ہیں چلتے چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت ضرور سننا چاہوں گی میں جو آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور گنگنایا ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں گیت چاہوں گا سننا شیلیندر کو سننا چاہوں گا جاوید اکرساپ کے بہت سارے گیت ہیں جو سننا چاہوں گا سولہ ورس کی بالی عمر کو سننا چاہوں گا ایسے تو بہت سارے گیت ہیں جو سننا چاہوں گا سولہ ورس کی سولہ ورس کی شخصیت میں آج آپ تشریف لائے گیا انجی آپ کا بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا موسیقی